ease of doing business बैक्ग्राउंड उनका नहीं एकनामिक विजन दीए अभी आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही एक परचर्चा का कुछ अंस सुना जो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के अर्थ बेवस्था पर केंजित है 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलोग होकर एक नया देश बना उस समय दोनों देशों की अर्थ बेवस्था का हाल लगमक एक जैसा ही था एक लिहासे खेती के मामले में थोड़ा पाकिस्तान बहतर ही था क्योंकि पंजाब जो सबसे बड़ा आनाज पैदा करने वाला राजी था उसका बड़ा हिसा पाकिस्तान के पास गया था एक समय भारत के अर्थ बेवस्था की सिती ऐसी थी कि 1991 में अर्थ बेवस्था को सहरा देने के लिए भारत को IMF International Monetary Fund से भी करजा लेना पड़ा था अपने देश का सोना भी गिर्वी रखना पड़ा था लेकिन जब 1991 में पीवी नर्सिंगा राव परधान मंत्री बने और डाक्टर मन मोहन सी को बित मंत्री बनाया तब से भारती अर्थ बेवस्था में एक नया पुनर जनम हुआ अब जो पिछले करज है उनको चुकाने के लिए भी नया करज लेना पड़ रहा है آج دوہزار بیس کی اسطحیت یہ ہے کہ بھارت بیسوں میں پانچویں بڑی عرض ببستہ بن گیا ہے جبکہ پاکستان پانچویں اسطحان پر ہی کھڑا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ میں کیا پرتکریا دیا جا رہا ہے ہندوستان دیکھیں نا فسلیٹیٹ کرتا ہے وان ونڈو بھی کر دیتا ہے ہم اسی آپ کہہ لوں نا پرانے ایک محول میں پھسے میں ایک عام آدمی تین سے فارشیں دو چٹیں پانچ ٹیلی فون کال اور ایک بندہ ساتھ نہ جائے تو آپ کا کام نہیں ہوتا ہے اس کو ہم کیسے ریڈیٹ کریں یہ آپ کی گورنمنٹ میں بھی تھا نون کی گورنمنٹ میں بھی ہے آج کی گورنمنٹ پہ بھی ہے سو بھی نیڈ ٹوکی جب تک آپ ایک ایٹموسفیر اسے نہیں دیں گے جس میں ایز آوٹ ہو اور بزنس کا ون ونڈو آپ رکھیں چھتیس چھتیس محکموں میں ایک ایک انڈسٹریلسٹ کو گھومنا پڑتا ہے اور پھر جس طرح سے اس کو نچوڑا جاتا ہے آپ کی سوچ ہے بیوراکلسی کا کام فسیلیٹیشن نہیں ہے ایک ایک چیز پر ایک چھوٹا سا اعتراض لگا کہ وہ چھے مہینے میں شٹل ہوتی رہے گی فائل پھر واپس آئے گی پھر ایک اعتراض ختم ہوگا پھر دوسرا اعتراض لگائیں گے پھر تیسرا اعتراض لگائیں گے یہاں یہاں بشیس سرکل آپ کی پروڈکشن ہی سے آپ کی پروڈکشن ہوگی پروڈکشن ہی سے آپ کے جو ہے جوب ایونیوز کریئٹ ہوں گے اس وقت دنیا میں سب سے بڑی آبادی کا ملک ہے چائنہ چائنہ دنیا میں آئی سے چودہ سال بعد نمبر وان ایکانومی ہو جائے گا ابھی یہ ہو رہی ہے تھوڑے دو سال بعد ہی ہو جائے گا لیکن چودہ سال بعد کی پروڈکشن کچھ ملکوں کی آئی ہیں تو چائنہ آبادی میں بھی نمبر وان ہے اور دنیا کی نمبر وان ایکانومی ہو جائے گا نمبر ٹو آبادی میں انڈیا ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہو جائے گی اور نمبر تھری عبادی میں امریکہ ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہوگی آج سے چودہ سال بعد پاکستان میں بات جو کرنا چاہتا ہوں پاکستان پانچویں ان ملکوں کے بعد پاکستان کی عبادی ہے پانچویں نمبر پہ ہم اکاون نمبر کی اکانومی ہو جائیں گے یہ پریڈکشن آئی ہے ہمارا خیال تھا مسلم لیگ کے دور میں کہ بیسویں اکانومی ہو جائیں گے دنیا میں اب یہ لیٹسٹ جو ہے ورلڈ بینک اور یہ سارے خبریں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیفٹی فسٹ اکانومی اکاون نمبر پہ تو ہمارے فالس لینک کیا ہے میں اب آپ کے اصل بات تو آپ پہ آتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے دیکھیں ساری دنیا نے اس کا کوئی مشکل حل نہیں ہے دنیا آج سکڑ گئی ہے ہمارے سامنے ہیں کہ دنیا کے ممالک نے کیا کیا لیکن ان ملکوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے وہ نہیں کر رہا تھا انڈیا اپ ٹو نائنٹی نائنٹی وہ اس کے ہاں فارن انویسمنٹ نہیں آ رہی تھی انہوں نے ڈاکٹر محبو لکھ میرے بڑے قریبی دوست تھے اور من مون سنگھ اس وقت فائنانس منسٹر تھے ان دونوں میں آپ ہمارے ساری یہ حماد عزر اور حفیش شیخ صاحب کو بتائینا کیا کرنا ہے میں بتا رہا ہوں بس میں صرف آپ کو یہ بیک گراؤن انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے فارن انویسمنٹ من مون سنگھ ڈاکٹر محبو لکھ سے مشورے کرتے تھے کہ بھائی کس طرح انڈیا کو ہم کیونکہ کلاس فیلو تھے آپ ہم مل کے رہے تھے اچھا وہ انڈیا نے کیا کیا انڈیا ہم اس وقت بہتر جا رہے تھے پاکستان گروہ کر رہا تھا انڈیا نے بہار کے ملکوں کی انویسمنٹ کو انہوں نے انوائٹ کیا اور سب سے زیادہ اٹریکشن دی جو حل یہ ہے جب تک آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی دیکھیں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی پروڈکشن اور پروڈکشن اس وقت آپ نے اتنا میسیو ڈی ویلیو کر دیا ہمارے ہاں تو پہلے دن سے بجائے کہ ہم آئیے میف کے اوپر اتنا زور دیتے ہمیں تو اپنے پاکستانیوں کو جو باہر ہیں ان کو اتنا فیسیلیٹریٹ آج آج شروع کیے ابھی جا کے انڈسٹیل زون کیونکہ عمران خان صاحب پرائیم منسٹر تھے ان کا جذبات تو تھے ان کو کوئی وہ بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے ایکنامک ویژن نہیں ہے تو ان کو تو انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے کہ نیپ کو لگا دیا بھائی اکاؤنٹابیلٹی پہ ہے اب نیپ کی بجائے سے کوئی بار والا یہاں آتا ہی نہیں ہے کوئی یہاں کا کاروباری بھی کاروبار نہیں کرنا چاہتا ہے آپ پگڑیاں اچھا لیں گے تو اب سب سے زیادہ جب تک ہماری پروڈکشن نہیں بڑھے گی وہ کیسے بڑھے گی کہ ہم فیزیلٹیٹ کریں باہر کی انویسٹمنٹ کو کیوں انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ لائنیں لگی ہوئی ہیں ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہے ہیں ہم اپنا ماحول ایسا بنائیں بزنس کا ہمارے اپنے بزنس مین جو پاکستانی باہر رہتے ہیں یا ہمارے اپنے بزنس مین ان کو تو فیزیلٹی بندے بندے کو تو آپ آپ نوٹس بھیج رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے اس کو مہینے میں دس نوٹس آتے آپ ڈاکٹر رمائی سے پوچھنا یہ بزنس کرتے ہیں ہر کسی کو پکڑ زکڑ لگائی ہوئی ہے ان حالات میں جب آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھے ساڑھے چھے فیزد آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن کم ہو گئی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ہم یہ مہنگائی نہیں ہوگی جب پیدا بار نہیں ہوگی جب پروڈکشن نہیں ہوگی تو یہ آگے نہیں پڑھیں گے ایس آف ڈوئنگ بزنس ایس آف ڈوئنگ بزنس ریالیسٹک ہونا چاہیے کہ اگر ایس آف ڈوئی بزنس ہوا تو فارین انویسٹمنٹ یہاں پہ کتنی آئی کون سی مرسڈیز کی انڈسٹری یہاں پہ کھلی ہے رنگ روگر کی انڈسٹری یہاں پہ کھلی ہے یا اور کوئی ایسی انڈسٹری کھلی ہے یا ہماری اپنی فیکٹریہ جو ہے وہ ڈاؤن پہ چلی ہے ایس ایک کارٹل چل رہا ہے در آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے گاڑیوں کا کارٹل چل رہا ہے در جس دن کھولا نا تو سب ہل جائیں گے چھوڑے اپنی جو چرچہ سنا اس میں لوگوں کی یہ آم دھارنا ہے کہ صحیح آرثک نیتی ہی بھارت کے تیجی سے آرثک پربتی کا آدھار بنا ہے جبکہ پاکستان میں اس کی کمی ہے بیجریس ایسٹنڈر میں پرکاسی تیک ریپورٹ کے انسار بھارت کے نیتی آیوگ نے دوہزار بھتیس تک کا بھارت کا ایک آرثک روڈ میں بنایا ہے جس کے انسار بھارت کی ارث بیوستہ جو برطمان میں 2.94 ٹریلین ڈالر کی ہے اسے 10 ٹریلین ڈالر تک لے جانے کی بیوستہ کی گئی ہے جیسا کی ایک انیہ شٹڈی کے انسار جس کو پی ڈبلو سی پرائیس وارٹر کوپرز نے بھی پرکاسیت کیا ہے اس کے انسار بھارت 2030 تک بیشتو کی تیسری بڑی ارث بیوستہوں میں سامیل ہو جائے گا چین ایک نمبر پر امریکہ تیسری نمبر پر اور ان دونوں کو بیچ بھارت کا دوسری نمبر کا حسطان ہوگا اس مہماری کے بعد بیشت بیوستہ میں بیعپک بدلاؤ ہونے جا رہا ہے جس کے سوراتی لکھن ابھی دکھائی دینے لگے ہیں اس لیے پی ڈبلو سی دورہ کی گئی بھبیشمانی میں کون پہلا ہوگا کون دوسرا ہوگا یا کون تیسری اصطان پر ہوگا اس میں سائد بدلاؤ ہو پرنتو ایک بات تہہ ہے کہ اس دسک کے انت تک بھارت اپنے کو ایک پرمکھ آرثک طاقت کے روپ میں بیشتو میں اصحابیت کرنے میں سکچم ہوگا اس مہماری کے قارن اور چین سے سیما پر چل رہے بیباد کے قارن بھارت کے آرثک بکاس کی گتی تھوڑی کم ہونے والی ہے پر یا بھارت کو اوثر بھی پردان کرنے والا ہے کیونکہ چین سے جو امریکہ اور جاپان کی کمپنیاں باہر نکلنے والی ہیں اس میں سے ادھیکانستہ بھارت کی اور روح کر رہی ہے چین پر سے ہماری نربھارتہ بھی گھٹ رہی ہے اس سے گھاریلو اتھپاد میں بھردی ہوگی جو آرثک بکاس میں مدد کریں گے بیشتو کے دیش بھی چین سے اپنی نربھارتہ کم کر رہے ہیں اور بکلب کے روپ میں بھارت کو چن رہے ہیں اب کی کوٹنیتی کیول سماننے کوٹنیتی نہیں ہو کر آرثک کٹنیتی ایکنومک ڈپلومیسی میں تبدیل ہو گئی ہے جب سے موڈی سرکار آئے ہیں تب سے اپنی کوٹنیتی میں آرثک کٹنیتی ایکنومک ڈپلومیسی کو پرمکہ ستھان دیا ہے جس کارن بیشتو کے دیش بھارت کی اور دیکھ رہے ہیں دوسری طرف پاکستان لگاتار آرثک بدحالی کے طرف بڑھ رہا ہے ایک ریپورٹ کے انسار جیسا کی سکرین پر دکھائے جا رہا ہے پاکستان کو اپنے بجٹ کا لگبک آدھا 42% پچھلے کرج کی ادائیگی کے روپ میں خرج کرنا پڑ رہا ہے اور اس میں اتروں تر بردی ہونے کی ہی سمبھاونا ہے اس کا مول کارن ہے کہ پاکستان پر چرمپنسیوں کے سمرتن دینے کا الزام لگا ہے جس سے foreign direct investment باہر کی کوئی بھی کمپنیا پاکستان میں invest کرنے نہیں آ رہی ہے کیول سی پیک چائنہ نے invest کیا ہے اور وہ بھی ادھکانستہ کرج ہے اور وہ بھی مہنگے دام پر اگر پاکستان اپنے پر لگے اس الزام کو ہٹا دے تو کوئی کارن نہیں ہے کہ پاکستان کی آرثیق پرگتی بھی بڑھ جائے تیجی آ جائے اور بھارت سے بھی اچھے رشتے بن جائے ہم کیول آج کے دیٹ میں یا کلپنا ہی کر سکتے ہیں آگے کیا ہوگا یا وقت ہی بطلائے گا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں رتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تھاکہ نئے ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے دھنیباد جہند